اتر پردیش ایٹیس نے دو مولانا کو گرفتار کیا ایک ہزار ہندووں کا دھرمانترن کرانے کے چارج میں آج یہ ایک بڑی خبر سامنے آئی جس کے بعد پورے پریشاسن میں ہڑ کمپ مچ گیا اور ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا وہیں اس پورے معاملے میں اس دھرمانترن کے پورے کھیل میں ایک ایسا خلاصہ ہوا ہے جسے سن کر آپ کے پیرو کے نیچے سے زمین نکل جائے گی مولانا جہانگیر اور محمد عمر گوتم کو ایٹیس نے گرفت میں لیا وہیں ایٹیس نے جو خلاصہ کیا ہے وہ چوکانے والا ہے دراصل محمد عمر جو کی ایک دھوا سینٹر چلاتا تھا اس کو لے کر یہ خلاصہ ہوا ہے کہ محمد عمر نہ صرف ایک ہندو تھا بلکہ بجرنگ بلی کا یعنی کی ہنومان جی کا ایک بڑا بھکت تھا وہ ہر منگلوار کو ہنومان جی کو پرسات رہتا تھا اور ایک ہندو فیملی سے بلونگ کرتا تھا اتر بردیش کے فتح پور کے رہنے والے عمر یعنی کی محمد عمر مولانا کا اصلی نام شام پرتاب سنگھ گوتم ہے اور ایک راجپود پریوار میں انیس سو چونسٹھ میں پیدا ہوا تھا حالانکہ اس کا دور دور سے اسلام سے یا اکسی مسلم سمدائی سے کوئی لنک نہیں تھا لیکن ایک دن ایسا کچھ ہوا جس کے بعد اس نے اسلام اپنانے کا فیصلہ لے لیا محمد عمر گوتم کو لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ محمد عمر گوتم نے اپنی بی ایسی کی پڑھائی کے لیے نینی تال میں داخلہ لیا تھا وہیں داخلے کے آخری یعنی ان کی اپنے بی ایسی کے لاسٹ یئر میں ان کے پیر میں چوٹ لگ گئی تھی وہیں پیر میں چوٹ لگ جانے کے قارن انہیں کافی ذرا دکتیں آ رہی تھیں وہیں ان کے ایک دوست نے جس کا نام ناصر خان بتایا جا رہا ہے ان کی کافی مدد کی ناصر خان نہ صرف ڈاکٹر کے پاس لے جاتے تھے عمر کو بلکہ عمر کو ہر منگلوار مندر بھی لے جاتے تھے وہ بھی اپنی سائیکل پر بٹھا کر وہ کی ان کے پیر میں چوٹ لگی تھی اور اس حالت میں عمر چل نہیں سکتے تھے وہیں دھیرے دھیرے ان دونوں کے بیچ جانے کی ناصر خان کے بیچ اور شام کے بیچ جانے کی جو عمر کا اصلی نام ہے شام پرتاب سنگھ گوتم شام کے بیچ اور ناصر کے بیچ دوستی ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے یہ کھلتے جاتے ہیں اور وہیں ایک دن ناصر خان اوفر کرتا ہے ایک دھار مک بک اور اسلام کے بارے میں کئی چیزیں عمر کو بتاتا ہے عمر کو قرآن پیش کی جاتی ہے اور وہ قرآن کو بار بار پڑھتا ہے اور قرآن پڑھنے کے بعد وہ اپنا دھرم بدلنے کا فیصل لیتا ہے یہ بات خود عمر نے قبول کی ہے جو کی حال فلحال ایٹی ایس کی گرفت میں ہے اور جس پر یہ عاروپ لگائے گئے ہیں کہ اس نے ایک ہزار سے زیادہ ہندووں کا دھرمانترن کرایا ہے اور وہ بھی موٹیویشنل سپیس دے کر یعنی کہ زبرن نہیں بلکہ ان کا مائنڈ ووش کر کے یا اپنی باتوں سے کہا جا ستا ہے دھرم پریورتن کروایا ہے اور ایک ہزار ہندووں کو دھرمانترت کر کے اسلام قبول کروایا گیا ہے حال فہ حال پورے معاملے پر نائے نائے اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہیں جیسے ہی کوئی اور اپ ڈیٹ سامنے آئے گا ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے اپنی رائے اس مددے پر ضرور دیں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیں دیشور دنیا کی تمام خبریں جوڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک پہنچتا رہی ہمارا ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ محطان محطان محطان